یہ قبضہ مافیا جو ہے اس نے فینس نے اس کو توڑا ہے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہم ان کے پیچھے ہیں تقریباً تین ساڑھے تین سو گز پینوں نے جو درست لگے ہوئے تھے وہ سارے کٹے تمام اعلیانیں میرپور سے التماس کروں گا کہ یہ سب کا مشترکہ قبرستان ہے اور اس کی افاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو کمیٹی ہے اس قبرستان کمیٹی ہے اس کے چیرمن جو ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں ہم جو ہے اس کے ممران ہیں تو ہم اپنی پوری طاقت اور پوری ذمہ داری سے یہ اس رقبہ کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ پورے میرپر شہر کے لیے ایک اساسہ ہے جو اس وقت کے وزیر آزم چودری عبدالمجید صاحب کے لیے ایک میرپر کے لیے گفت تھا اور انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے یہ سارے رقبے کو اس کے اردگر جو ہے وہ باربندی بھی کی باربندی جو ہے ایم ڈی اے کے ذریعے کروائی اور اس پہ کروڑوں روپے کی لاغت سے یہ جو ہے فینس تیار کی گئی تو یہ گزشتہ دنوں تقریباً تین سو گاز سے زائد رقبہ پہ یہ قبضہ مافیا جو ہے اس نے یہاں پہ اس کو ہمارے جو فینس ہے اس کو توڑا ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ لیں بلکل یہ بلکل تازہ تازہ یہ ساری جو ہے درخت کٹے ہوئے ہیں یہ پلر نیچے گرے ہوئے ہیں آپ نے خود اس کا ملازہ کر لیا ہے تو ہم انشاءاللہ پوری طاقت سے اس قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے کھڑیں اور اس جگہ کو جو ہے پورے طریقے سے انشاءاللہ تعالی پروٹیکٹ کریں گے انتظامیہ موجودہ انتظامیہ جو ہے اس نے بھی وہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ جو ہے یہ فینس جو ہے تعمیر ہو اور جب تک وہ پرچہ درج نہیں ہوگا اس کی تفتیش نہیں ہوگی تو یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ کون لوگ ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ وہ تو چوروں کی طرح آئے ہیں اور چوروں کی طرح وہ بھاگے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہم ان کے پیچھے ہیں اور انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس پر ضرور کاروائی کرے گی اور اب جب جس وقت ہی آپ سب لوگ کے آپ نے خود دیکھا بھی ہے یہ پلر یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے پلر پڑے ہوئے ہیں ساری جگہ جو ہے پڑی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی انتظامیہ جو ہے اس پر کاروائی کرے گی موجودہ وزیراعظم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریاست کے بڑے ذمہ دار اور بڑے اچھے وزیراعظم ہیں باکردار وزیراعظم ہیں تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اس رقبہ کو جو ہے میر پر شہر کے لیے اس کی پروٹیکشن کریں اور جن لوگوں نے اس کے خلاف یہ قبضہ کرنی کوشش کی ہے تو ان کے خلاف بہت سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو رقبہ ہے جس وقت یہ کمیٹی بنی تھی اس وقت اس کمیٹی کے جتنے میر پر شہر کے جتنے سیکٹرز ہیں جن میں ان میں قبرستان ہیں ان قبرستان کمیٹیوں کے جتنے عدداران ہیں وہ اس کمیٹی کے اس عددے کے لحاظ سے اس کمیٹی کے ممران ہیں تو یہ میر پر شہر کے جتنے کبرستان ہیں اب ان میں جگہ باقی نہیں رہی پورے آپ کو خود بھی اس بات کا علم ہے انتظامیہ کو اس بات کا علم ہے میر پر کے شہریوں کو اس بات کا علم ہے اور اب لڑائی اور جگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں قبر کی قدائی کے لیے قبر کی جگہ کے لیے میر پر شہر کے اندر جتنے کبرستان ہیں تو نتیجہ تن یہی بات ہوگی کہ سارے لوگ اس طرح رجوع کریں گے تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ میر پر کے شہری جو ہے ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنڈ اور بہت عام جگہ ہے اور یہ جگہ جو ہے اس کی پروٹیکشن ہم تمام لوگوں کا ان کی ذمہ داری بلتی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارے قندوں پہ آپ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کے پورے طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس کو نبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں انشاءاللہ یہ باغ جائیں گے ہم ان کو یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدت و نسرت اور پیارے حبیب کے صدقے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بگاہ کے دم لیں گے بھی شروع اس کا کرایا تو یہ دو تین دن پہل نے یہ قبضہ مافیہ نے یہاں پہ کو دن کو یا رات کو لگائی مشین لگائی تقریباً تین ساڑھے تین سو گھرز پہ انہوں نے جو درخت لگے ہوئے تھے وہ سارے کٹیں اس کے بعد جو پلر لگے ہوئے تھے وہ سلیپیں لڑی تھے وہ ساری انہوں نے نکال دی ہیں آپ کے سامنے وہ سارے صورت حال موجود ہے تو ہم نے اس سلسلے میں ایک اف آئی آر دے دی تھانا مانگلا میں جو مدلکہ تھانا ہے ہم نے کہا جی ان بندوں کے علاوہ اف آئی آر کاٹیں ان کو گرفتار کریں جو ہمارا نقصان ہوا ہے جو انہوں نے یہاں پہ پلر اکھاڑیں یا سلیپ اکھاڑی ہے یہ مکمل کرائی جائے اس میں کوئی امیل نہیں ہے لیکن بقول تھانے کے آصف جلال نامی بندہ چدر پڑی کا باقی اور کافی ساری پارٹی ہیں جو انوال میں اس میں لیکن عام اندزامیہ کو اور حکومت کو بتا دینا جاتے ہیں کہ اس قبستان کی انشاءاللہ حواظت کریں گے اہل امیر پر ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پہ کسی کو کسی بندے کو یہاں پہ جو رکبہ ہے یہ آرہ سو بارہ سو کنال ہے اس کی اجازت دیں گے کہ یہاں پہ قبضہ کریں قبستان کا یہ تقریباً بارہ سو کنال کے لگ بگ رکبیک جو کہ سابق کمت نے لات کیا تھا میں تمام اعلیانے میرپور سے التماس کروں گا کہ یہ سب کا مشترکہ قبستان ہے اور اس کی افاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہماری نسلوں کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی ہم پروٹیکشن کریں گے عرباب اختیار سے بھی گزارش ہے اور بالخصوص ڈیپٹی کمیشنر میرپور جو کہ اس کمیٹی کے چیرمین ہیں ان سے بھی التماس ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکا ہے اس کا خوج لگائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یا قیمتی درخت تک اکھار دئیے گئے ہیں تو یہ اس کا ازالہ بھی کیا جائیں اور قبستان کی مکمل پروٹیکشن کی جائیں